بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مائکرو بائلوجی میں جو نمبر آئیں گے ٹوٹل وہ آئیں گے تھرٹی نمبر کتنے آئیں گے تھرٹی نمبر تھرٹی نمبر میں سے پندرہ ایم سی کیوز اور پندرہ نمبر شارٹ پریشنز آئیں گے ٹھیک ہے تو اب یوں ہوتا ہے کہ آپ اناٹومی ہنڈر پرسنٹ کریں ٹھیک ہے بائیو کمیسٹری اچھے طریقے سے کریں اور اس کے علاوہ جو ہے اپنا بائیو کمیسٹری کو بہت اچھے طریقے سے کریں لیکن مائکرو بائلوجی کو آپ چھوڑیں گے نہیں کیونکہ نائٹی میں سے سیسٹری تو لینا آسان ہے لیکن اگر یہ ہے کہ اگر آپ نے مائکرو بائلوجی کو بلکل ٹرچ نہ کیا تو آپ کو پاس ہونا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ میں سے تھرٹی میں سے کم دس نمبر آپ کے آنے چاہیے تو ان میں سے بکٹیریا وائرس پنجائی ان میں سے ایک پویشن لازمی آتا ہے اس میں سے تین چار ایم سی کیوز بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے باقی آگے دیکھیں گے تو آپ کو سٹیڈلائزیشن اس میں بھی ایک پورا کویشن آ جاتا ہے دو ایم سی کیوز آتا ہے سات نمبر اس میں آ جاتے ہیں تو یہ آپ کو کتنے یہ دیکھیں بکٹیریا وائرس پنجائی اور سات میں کیا کر لیا ہے سٹیڈلائزیشن تو آپ کو پندرہ نمبر چودہ نمبر آپ ارام سے حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لہذا یہ بکٹیریا وائرس پنجائی کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے کرنا ہے میکرو بائلوجی میں پھر اس کا ایک اور پورشن آ جاتا ہے کہ میکرو بائلوجی آف ایر میکرو بائلوجی آف ایر میکرو بائلوجی آف سوائل میکرو بائلوجی آف وائٹر ٹھیک ہے تو یہ جو ہوتی ہے نا یہ یہ والی جو پورشن ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے ان میں سے کچھ ایم سیکیوز آ جاتے ہیں پھر اس کا ایک تیسرا پورشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے امیونٹی کیا ہوتا ہے امیونٹی اور فرمنٹیشن ویکسین تو اس طرح کا پورشن آ جاتا ہے تو یہ آخری دو چپٹر یہ بہت امیونٹی ہیں تو ان میں سے دو پورشن اچھے کرنے ایک کو بس صرف ایم سیکیوز کے لیول پر کر لیجئے گا لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ یہ فارمیسی ٹیکنیشن کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کس طرح آپ سے پیپر لیتے ہیں تو ان کا سٹائل کیا ہے لیکن بہتا سب کچھ بک میں سے ہے لیکن کیا کرتے ہیں دو صفحوں میں سے آپ کو تین چار کوشن پورا پیپر دے دیتے ہیں تو اس لئے کرنا سارا ہے لیکن طریقے سے کرنا ہے ٹیک ہے تو بہرحال اب آج کے جو ہم فوکس کریں گے وہ چپٹر نمبر ٹو کو کریں گے ٹیک ہے چپٹر نمبر ٹو اور چپٹر نمبر ون اس کے بعد ہم پڑھیں گے چپٹر نمبر ٹو جو ہے اسے ہم بکٹیریے پہ ہے ٹیک ہے تو بکٹیریے پہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں آپ یہ دیکھیں شروع میں کون ہوں جاندار ہوں بکٹیریے بھی ایک جاندار ہے ٹیک ہے لیوینگ آرگنیزم دیکھیں اس دنیا میں لیوینگ آرگنیزم کتنی قسم کی ہوتے بیٹا ایک تو ہوتے ہیں اینیملز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اینیملز ہوتے ہیں دوسرا کیا ہوتے ہیں پلانٹس ہوتے ہیں دوسرا کیا ہوتے ہیں پلانٹس ہوتے ہیں ٹیک ہے یہ دونوں جاندار ہیں ٹیک ہے پھر چاہیے جو بھی جاندار ہوں یہ دو طرح کی ہوتے ہیں یہ سارے سیلولر ہیں سارے سیلولر ہیں اور ٹھیک ہے سیلولر کے آگے پھر کیا ہوتا ہے کچھ یونی سیلولر ہوتے ہیں کچھ کیا ہوتے ہیں یونی سیلولر ہوتے ہیں اور کچھ کیا ہوتے ہیں ملٹی سیلولر ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ اگر سیل کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر کیا ہوتا ہے نیوکلیس پرابر نیوکلیس ہوتا ہے اور کس کے اندر نیوکلیس نہیں ہوتا آپ دیکھو یونی سیلولر کس سے بنے ہوتے ہیں ایک سیل والوں کے ساتھ کس سیلولر کے ساتھ ایک سیل والوں کے ساتھ آپ دیکھو یہ بھی ایک سیل ہے اور یہ بھی ایک سیل ہے ٹھیک ہے اب ایک میں نیوکلیس ہے اور ایک میں نیوکلیس نہیں ہے ایک میں نیوکلیس نہیں ہے اوکے تو آپ دیکھو یہ کیا ہے یہ بھی یونی سیلولر ہے یہ بھی یونی سیلورہ یہ وید نیکولیس ہے اور یہ وید آؤٹ نیکولیس ہے اچھا پھر اس کے بعد آپ کے پاس ملٹی سیلور بیٹا یاد رکھنا جتنے بھی ملٹی سیلور ہوں گے جس بھی تو وہ سب کے سب ہر سیل کے اندر کیا ہوگا نیکولیس ضرور موجود ہوگا نیکولیس ضرور موجود ہوگا یہ بات سمجھ آگئے آپ کو تو اب دیکھیں یہ دیکھیں آپ نے کیا کہا سیل کے لحاظ سے تمام لیونگ تین کس سے بنے ہوتے ہیں سیل سے اور سیل کتنے قسم کے ہوتے ہیں دو طرح کے ایک with نیکولیس اور ایک without نیکولیس جو نیکولیس کے ساتھ ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں اپنا یو کیریوٹس کہتے ہیں اور جن کے اندر نیکولیس نہیں ہوتا ان کو پرو کیریوٹس کہتے ہیں یہ کیا ہوگا پھر یہ پرو کیریوٹس ہوگا اور یہ کیا ہوگا یو کیریوٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ کیا ہوگا پرو کیریوٹس اور یو کیریوٹس اوٹس okay prokaryotes اور eukaryotes prokaryotes مے کیا ہوگا نوکلیس ہے نہیں ہوگا یوکیریوٹس میں نوکلیس ہوگا لیکن جتنے بھی multi cellular اگر کوئی کہے کہ example دو multi دیکھا آپ میرے پاس کیا ہیں prokaryotes uni cellular اور um ur ja discuss multicellular جتنے بھی پلانٹس یہ جتنے بھی اینیمرز یہ جتنے بھی فنجائی ہیں یہ سارے کے سارے کے ہیں ملٹی سیلولر ہیں ابھی سمجھا کہ جتنے بھی پلانٹ ہیں جتنے بھی اینیمرز ہیں جتنے بھی ہاں فلے اپنا الجی ہیں فنجائی ہیں یہ سارے کس کے کس کے کس ملٹی سیلولر ہیں اور اس کے علاوہ آپ یونی سیلولر میں دیکھیں بیکٹیڈیا ہے یہ یونی سیلولر ہے تو جب یونی سیلولر ہوگا تو داوٹ نیکلیس ہے تو یہ کیا ہوگا پرو کیریوٹس ہوگا ہم نے سیل پڑھا تھا سیل میں ہم نے پڑھا تھا کہ سیل کے تین پارٹس ہیں ایک سیل میمبرین ہوتا ہے ہومن سیل کا ایک نیکلیس ہوتا ہے اور تیسے میں کہتا ہے سائٹوپلاٹ سائٹوپلاٹ میں آرگینلیز ہوتے ہیں میمبرینیز اور نان میمبرینیز یہ دیکھو بہر سے سیدھ ایک ہوتا ہے میمبرین والی آرگینلیز اور ایک ہوتے ہیں جیسے کہ دیکھو یہ مائٹوکونڈریہ ہے گالجی باڈی ہے انڈوپلاٹ میں کی ریٹیکلوم ہے یہ سارے کہ제로 پڑھائی کوئوٹس ہیں میمبرینیز کی ہے سارے کس کے ہیں میمبرینیز کی ہے اس کے علاوہ اس میں میمبرینیز باقی جو ہے وہ میمبرینیز نہیں ہے وہ نان میمبرینیز ہے سمجھائے کی نہیں ہے یہ نہیں آئی وہ نانمبرانیز ہے سمجھائے کی نہیں آئی وہ نانمبرانیز ہے تو اب ہم نے کیا کہا کہ دیکھیں آپ دیکھیں یہ آرگ انیلیز سیل کے اندر ہوتی ہے جو مبرانیز کی اگزمپل کون سی دی تھی مائٹو کونڈریا کی کس کی دی تھی اینڈوپلازمک ریٹی یعنی جو جال تھا اینڈوپلازمک ریٹی کیولم ہے اور کیا ہے گالجی اپریٹرس ہے چار پانچ نامی تو ہیں اگر سیل پڑا ہو تو آپ نے ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر یہ موجود ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ کہا کہ یہ دیکھیں جتنے بھی پروکریوٹس ہوں گے جتنے بھی پروکریوٹس ہوں گے ان کے اندر کوئی بھی ممبرانیز آرگ انیلیز نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے یہ بیکٹیڈیا پروکریوٹس کی ایکزمپل ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے اندر کیا کیا نہیں ہوگا مائٹو کونڈریہ نہیں ہوگا لائزوزوم نہیں ہوگا انڈوپلازمک ریٹیکولم نہیں ہوگا یہ رائپوزومز ہوں گے کیوں رائپوزوم ہوں گے یہ نان ممبرینیز ہیں یہ نان تو یاد رکھنا پروکریوٹس کی جب بھی بات ہوگی تو سمجھ لیں کہ وہ بکٹیڈیا ہی ہوگا ٹھیک ہے تو بکٹیڈیا ہے پروکریوٹس ہمیشہ یونی سیلولر ہیں تو یہ بھی یونی سیلولر بکٹیڈیا ہے ٹھیک ہے نا اس کے اندر پراپر نیوکلیس نہیں ہوتا تو بکٹیڈیا میں بھی نہیں ہے اس کے اندر وہ آرگ انیلیز جن کے اندر بھی برین ہوتی ہے وہ نہیں ہوتے لیکن دوسرے اس کے اندر آرگ انیلیز موجود ہوتے ہیں جیسے رائپوزوم میں یہ بات سنجھا ہی یہ نہیں ہی تو یہ تو آپ کا پروکریوٹس اور یوکریوٹس کا فرق پتا لگ گیا اور پھر اس کے علاوہ سیلولر اور ملٹی سیلولر سیلولر اور ملٹی سیلولر یونی سیلولر اور ملٹی سیلولر یونی سیلولر کیا ہوتے ہیں ایسے جاندار جو ایک سیل سے بنے ہوتے ہیں اور ایسے سیل جو بہت سارے سیلوں سے اور ہمیں ڈویشن آف لیبر ہوتی ہے تو اسے بنے ہوتے ہیں تو انہیں ملٹی سیلولر کہتے ہیں تو بیکٹیڈے یونی سیلولر ہوگا ملٹی سیلولر ہوگا یونی سیلولر ہے جو یونی سیلولر ہوتے ہی اچھا پروکریوٹس چطرے بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے کیوں گے یونی سیلولر ہوں گے اور یوکریوٹس جو ہوں گے وہ یونی سیلولر میں بھی ہوتے ہیں ملٹی سیلولر کے ہر سیل پروکریوٹس اپنا یوکریوٹک ہوتا ہے جب بھی آپ سے کوئی کہے گا یوکریوٹکیاں ہوتے ہیں تو آپ کہیں گے ایسے سل جس کے اندر نیوکلیس مجود ہے اور ایسے سل جس کے اندر نیوکلیس مجود نہیں ہے آپ دیکھیں نائنٹین سسٹی فائف سسٹین سسٹی فائف میں ایک مایکروسکوپ ہی جاد ہوئی اس سے پہلے دنیا کو کوئی نہیں پتا تھا انہیں بعد صرف یہ ہی پتا تھا کہ یہ پلانٹس ہوتے ہیں اور اینیملز ہوتے ہیں پودے ہوتے ہیں اور جانور ہوتے ہیں پھر جب نائنٹین سسٹی فائف سسٹین سسٹی فائف میں جب دیکھیں یہ سسٹین سسٹی فائف میں کمپونڈ مایکروسکوپ discover ہوئی تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ کواک تھا کواک اس کو اندر دیکھا تو اس کے اندر نہ یہ خانے خانے نظر ہے چاہاں نظر ہے خانے خانے نظر ہے اب ان خانوں کو کہتے تھے اس زبان میں یہ سیل ٹھیک ہے کہتے تھے سیل تو انہوں نے کہا یہ سیل ہے اب اس میں ایک سو زیادہ سیل ہے تیرے کہ یہ ملٹی سیل لڑے ہیں اوکی پھر انہوں نے یہ یہاں تک کام ختم نہ ہوا پھر انہوں نے کبھی دریاء پینے والے پانی کا کترہ چیک کرنے لگ گئے کبھی وہ میش تلاب کے پانی کا کترہ کبھی کیا تو انہوں نے دیکھا کہ پانی کے اندر بھی کوئی ہے کہ زندگی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک زندگی نظر آ رہی ہے تو وہ کس نے دیکھا وہ سسٹین سسٹی سیون میں لیور رکھ نے دیکھا تو اس نے کہا یہ کہ یہ لیٹل اینیملز ہیں یہ کیا ہیں لیٹل اینیمل پھر ایک ڈینیس سائنٹسٹ آیا سیدہ سو سال بعد دیکھیں کہا سسٹین سسٹین سیونٹی تری ہے وہ سیونٹین سیونٹی تری میں کتنے سو سال لگ گئے اس بات کو کہ آپ جاندار ہیں اور اینیملز ہیں پلانٹس ہیں اور لیٹل اینیملز ہیں لیٹل اینیمل نے کس نے کہا لیور ہوک نے ایسا مجھا گی تو ٹھیک ہنڈر سا ہوا ایک فیڈرک مولر تھا یہ ایم سی کیوز ہے فیڈرک مولر فیڈرک مولر کون تھا ایک ڈینیش سائنٹس تھا یہ ایم سی کیوز ہے ڈینیش سپین میں جو ڈینیش رہتے ہیں تو سیونٹ اس نے اس کا نام لیٹل اینیملز سے بیسی لائی رکھ دیا کیا رکھ دیا بیسی لائی بعد یہاں بھی خطر میں پھر تقریباً اسی سال بعد تقریباً اسی سال بعد یہ دیکھنا اے اے اپنا ایٹین فیفٹی میں اٹھارہ سو پچاس امرہ یہ سن یاد رکھنے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ سن یاد کریں گے سن کیا ہے سولہ سو تیتر ہے ستارہ سو تیتر ہے اٹھارہ سو پچاس ہے اٹھارہ سو پچاس ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ لیٹل اینیمل ہے پھر اس کے بعد کہ بیسی لائی ہے تو اٹھارہ سو پچاس میں اس نے کہا بھئیہ یہ بیکٹیری ہے یہ کیا ہے یہ بیکٹیری ہے نہیں سمجھے تو اب یہ تو یہاں تک سب بہت سمجھا گئی تو اب یہ لیون ہوک نے فیڈک مون نے کیس میر یہ بیوائن میں تو یہ یاد رکھنا ٹھیک ہے نا یہ فرنچ بائیولیجسس تھا یہ ہم سیکیورز ہیں فرنچ بائیولیجسٹ ڈینیس سینٹسٹ اور لیون جس نے ہی مایکروسکوپ اس نے یاد کی اور ساتھ میں اینیلیٹل اینیمل بھی لیونگ کریچر بھی سب سے پہلے اس نے دیکھی ٹھیک ہے پھر بیسیل آئی کس نے کہا مولر فریڈرک مولر نے کہا اور بیکٹیریا کا سب سے نام پہلے کس نے یوز کیا وہ کیس میر بیوین بیوین اوکے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کیس میر بیوین نے اس کا سب سے پہلے نام یوز کیا اور وہ تھا فرنچ بائیولیجس تھا ٹھیک ہے اب دیکھیں اظہار ہے کہ جب آپ مایکروسکوپ کے اندر ایک لیوین کرییشن نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے لیون ہک نے بھی اس کو دیکھا اور فریڈرک مولر نے بھی اس کو دیکھا اور کیس میر بیوین نے بھی اس کو دیکھا تو ظاہر ہے کہ دو سو سال کا سب ہی گزر گیا تو مایکروسکوپ ان میں بھی الیکٹرون جو ان میں بھی ایمپورومنٹ آئی ہوئی ہوں گی تو شروع میں وہ ہی کرتے تھے کہ مایکروسکوپ میں دیکھے سٹیچ کرتے تھے کیونکہ عام لوگوں کو تو نظر نہیں آ رہا نا تو دیکھتے گے بناتے گے جو جو ٹکنالوجی بڑھتی گئی تو ان میں سے یہ جو آج ہم دکھاتے ہیں جو سب سے پہلے نظر تو بکٹیریہ ہی دکھاتے ہیں تو اس طرح کہاتا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ مایکرو بیلوجسٹ ہم نے کہہ چکے ہیں کہ تمام جاندار سیل سے مل کے بنی ہے یہ چپٹر نمبر ون پڑھاؤں گا کل پر سو تو اس میں پھر سارا جیسے پڑھاؤں گا تو اس میں آپ کو بتاؤں گا ہسٹری کیسے آئی ٹھیک ہے اب جو سیل جو ہوتے ہیں پھر ایک آ کتنی قسم کے ہوتے ہیں دو قسم کے پرو کیریوڈز اور یو کیریوڈز پرو کیریوڈز ہوتے ہیں جن میں پراپر جو ہوتے ہیں نیوکلیس نہیں ہوتا اور جو یو کیریوڈز ہو جانے کے پراپر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب جاندار کیا ہوا کہ پرو کیریوڈز میں مایکرو آرگنیزم ہے یو کیریوڈز کے یونی سیل وہ بھی مایکرو آرگنیزم ہے اور کیا ہے ملٹی سیلولر میں فنجائی ہے اور کیا ہے اینیملز ہیں اور کلارٹس ہیں کلیر ہو گیا تو بارال آج کے جو ٹاپک ہے وہ اب دیکھیں بکٹیریا کے اوپر ہے ہم نے بکٹیریا کی کلیٹرل آپ کو ہسٹری بتائی کہ بکٹیریا کا نام کیسے ہوا اس کو لانے میں کتنی منت کی گئی ہوگی دیکھیں اٹھارہ سولہ سو تہتر سے شروع ہوئے اٹھارہ سو پچاس میں اس کا نام رکھا اس درمیان میں کیا کچھ ہوا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن تین لفظ میں کہا دیا کہ جو مین بندوں نے کام کیا اس میں ایک لیون ہک تھا دوسرا کہ ایفریڈک ایفریڈک مولر تھا اور اس کے علاوہ کیسی میر بیوین تھا اوکے کلیر ہو گیا انہوں نے جو کچھ کہا ہم نے لکھ دیا کہ لیٹرل ایمل بیسی لائی تو بکٹیری آپ سے ایم سیکیوت پوچھ لے گا کہ بیسی لائی کا لفظ سب سے پہلے کس نے یوز کیا ایفریڈک مولر نے وہ کہہ سب سے پہلے بکٹیری کا نام آ جائے گی اب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو میکرو بیلی جی بہت مشکل لگے گی اتنے مشکل اتنے مشکل آپ کہیں گے کہاں پس گئے لیکن جب آپ اسے میرے نظر سے پڑھیں گے سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ پر کہیں گے یہ تو بہت آسان ہے کون کہتا ہے کہ میکرو بیلی جی مشکل ہے میکرو بیلی جی مشکل ہے اوکے ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس یہ میرے تصویر بنائی ہے بھائی جان یقین مانے وہ کبھی بھی نہیں کہے گا آپ کو فارمیسی ٹیکنیشن میں کہ رائٹ نوٹ بکٹیریا رائٹ نوٹ ہسٹری بکٹیریا وہ آپ صرف اتنا کہہ دے گا کہ بھائی جان آپ اس کی ایم سی اوز دے گا ان میں سے چھے کوئی ایک ایم سی اوز دے گا اور کہے گا کسی دو ایک پہ نوٹ وہ کہہ دے گا کیپسول پہ یہ اسے کہتے ہیں انویلپ پہ کیپسول سیل میمرین سیل وال گرام پاسٹیو اور گرام نیگٹیو کی سیل وال میں کیا فرق ہوتا ہے گرام پاسٹیو اور گرام نیگٹیو کی سیل وال پہ کیا فرق ہے بس یہ طرح پوچھ لے گا ایم سی کیوز میں پوچھ لے گا کہ پلی کا کیا کام ہوتا ہے پلی کا لیکن آپ نے یہ نام لینا ہے ان کے ایک کام ہے جو جو کام ہے بتا دینا ہے سیل میں پلی کا کیا کام ہوگا کیپسول کا کیا کام ہوگا کیپسول ہوتا کیا ہے سیل وال کیا ہوتی ہے کس سے بنی ہوتی ہے سیل میمرین کیا ہوتی ہے سیل میمرین سے کس سے بنی ہوتی ہے تو ہم آپ کو تھوڑا طرح بتا دیتا ان دیکھیں لیکن ہم جو تیسرا پڑھا تھا ٹھیک ہے نا تو وہ یوں پڑھا تھا کہ سیل ایسے سیل میں برین ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس کی سیل میں برین کیسے بنای ہے ایک ہی بات ہے نا اب دیکھ اس کے اندر میں نے کیا ڈالا تھا سائٹو پلاب تو یہ بھی سارا سائٹو پلاب اس کے اندر میں نے کیا ڈالا تھا نیکلیس ڈالا تھا ایسے کئے تھا اس کے اندر میں نیکلیس نہیں ڈالا کیونکہ یہ یوں کیریوٹ تھا یہ نیکلیس نہیں ہوتا لیکن نیکلیس ٹائٹس کا ایک جگہ ہوتی ہے اس کو نیکلیس ٹائٹ کیا تھا کیا کہتے ہیں نیکلیس باقی اس کے اندر اس کے اندر تو مائٹو کونڈیا پہ تھا گالجی بارڈی بھی تھی ریٹیکولم بھی تھا رائبو سوم بھی تھا اس میں یہ سارے ممبرین والے ہوتے ہیں تو لہذا اس میں یہ بھی نہیں ہوگا انڈو پلازم ریٹیکولم بھی نہیں ہوگا مائٹو کونڈیا بھی نہیں ہوگا اور سلائس آزوم بھی نہیں ہوگا اگر ہوگا بھی وہ نان ممبرینیس نان ممبرینیس اس میں کیا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا بیٹا اس میں رائبوسومز ہوتے ہیں تو اس کے اندر رائبوسومز ہوں گے رائبوسومز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے بھی تو رائبوسومز اس کے اندر ہوں گے اب یہ ترسی بات ہے ہم نے کہا دے کہ یہ بیٹیریہ ہے یہ پروکریوٹس ہے یہ یونی سیلولر ہے اس کے اندر نیوکلیس ہے اس کے اندر نیوکلیوٹائیڈ ہوتا ہے اس کے اندر جو فلیوڈ ہوتا ہے اسے سائٹوپلاند کہتے ہیں سائٹوپلاند میں سمام ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں سائٹو پلاس میں کیا ہوتا ہے سائٹو پلاس میں رائبوسومز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں وارٹر ہوتا ہے نیوٹریشن ہوتی ہے ٹھیک ہے کلیر ہوگیا نا یہی ہوگا نا نیوٹریشن ہوں گی گرینیوڈز ہوں گے اس کے اندر فیٹ پروٹین ان کے کیا ہوتے ہیں گرینیوڈز ہوتے ہیں اور اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کو انرجی جب یہ بوک مڑ رہے ہوتے ہیں سٹارویشن کے لیے تو وہ اس کو انرجی دیتے ہیں اس کے اندر اور چیزیں بھی ہوں گی تو وہ بھی ہم بaghИван پڑیں گے دیکھیں نیوکلیس ہو گیا ٹھیک ہے نا اب انیمل کا جو سیل ہوتا ہے اس کے سیل وال نہیں ہوتی پلانٹ کے بھی سیل وال ہوتی ہے اب اس کا مطلب ہے کہ انیمل سیل میں آوٹرموس میمرین کیا ہوگی آوٹرموس میمرین کیا ہوگی انیمل میں سیل میمرین ہے اور بکٹیڈیا میں آوٹرموس میمرین سیل میبرین نہیں ہوگی وہ کیا ہوگی سیل وال تو اس کی اوپر میں نے ایک سیلوال بنا دی ایک سیلوال بنا دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیلوال اور سیل مبرین کے درمیان ایک فلیود ہوتا ہے ایک کیا ہوتا ہے فلیود ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پیری پلاد اسے کہتے ہیں پیری پلاد میں نے کوئی رٹن نہیں لگایا آپ کو ٹھیک ہے یہ پیری پلاد آپ دیکھیں کوئی رٹن نہیں لگا ہے تو میں لکھ سکتا ہوں یہ کیا ہے سائٹو پلاد یہ کیا ہے رائیبو سوم یہ کیا ہے نیکلیوٹائٹ یہ کیا ہے سیل مبرین یہ کیا ہے سیل وال اور یہ کیا ہے پیری پلاد ٹھیک ہے بات سمجھے اچھا اب کچھ کچھ بکٹیڈیا کی یہ خاصیت ہوتی ہے جیسے گرام نیگٹیف بکٹیڈیا ہے وہ اپنے گرد گرد ایک کارپوہیڈریٹ کا ایک جیلیٹینیس ایک جیلی ٹائپ فلیوڈ بیدا کر لیتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم بولتے ہیں کیپسول اس کے اپنے کیا بولتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں کیپسول تو یہ اپنے اوپر ایک کیپسول سٹیکی لیا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوسٹ کے ساتھ چپک جاتا ہے ہوسٹ کے ساتھ جیسے کوئی آپ کے پاس نوٹ ہو اس کے اوپر آپ ایک ویکس لگا دیں گم لگا دیں چپک جائے گا تو اس کے اوپر کیپسول ہوتا ہے اب اس کے اوپر کتنے انڈویلپ ہوگے تین پہلا سیل ممبرین دوسرا سیل وال تسرا کیا ہو گیا کیپسول تسرا کیا ہو گیا آپ نہیں سمجھے سیل ممبرین سیل وال اور کیپسول تو یہ ان تینوں کا ہم کہتے ہیں بکٹیٹر ان ویلپ ان ویلپ ہم ان کو ہم بولتے ہیں یہ ایک ان ویلپ ہے یہ ایک ان ویلپ نہیں سمجھے تو اب کوئی کہے آپ پیپر میں یہ سوال آجے کہ رائٹی نوٹ ان ویلپ تو آپ یہ لکھو نہیں کہ جیسے سیل ممبرین ہوتی ہے سیل وال ہوتی ہے تو ایسے تھوڑی اب ایسے پر ڈسکس کریں گے کہ سیل ممبرین کیا ہوتی ہے یہ یہ انرموسٹ وال ہوتی ہے اچھا یہ کس سے بنید ہوتے ہیں یہ لپڑ بائی لیئر لپڑ بائی لیئر اور ان پروٹین ایمبیڈڈ پروٹین جیسے سیل ممبرین کے اندر لپڑ بائی لیئر ہوتی ہے دو لپڑ کی ایسے لیئر ہوتی ہیں کیسے لیئر ہوتی ہیں یہ سی ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے اس کے اندر پروٹین ایمبیڈڈ ہوتی ہے پروٹین ایمبیڈڈ اس طرح اس طرح ہی سیل ممبرین ہوتی ہے اوکے تو یہ اس کی یہ بی سی طرح ہوتی ہے اب سیل وال ہوتی ہے پلانٹس کی سیل وال کسے بنی ہوتی ہے سیلولوز کسے بنی ہوتی ہے سیلولوز پلانٹس ہوتی ہے نا یہ پلانٹس سیل ہے یہ دیکھیں یہ سیل ممبرین ہے تو اس کے گرد کیا ہوتی ہے یہ یہ سیل وال ہوتی ہے اس کے گرد کیا ہوتی ہے سیل وال ہوتی ہے سمجھے گے درمیان میں بہت بڑا ویکیول ہوتا ہے اور نیوکلیس یہاں سائیڈ پہ ہوتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے اس کی سیل وال کیسے بنی ہوتی ہے سیلولوز لے کے بکٹیری کی سیل وال کیسے بنی ہوتی ہے پپٹائیڈو گلائکین کسے پپٹائیڈو گلائکین یہ آپ زیادہ ہوتا ہے پپٹائیڈو گلائکین سے بنی ہوتا ہے تو ہم یہ پڑھیں گے نا تو اس میں سارے چیزیں یہ بتائے گا پھر اس کے بعد وہ بتائے گا کہ کیپسول بھی کس سے بنا ہوتا ہے کیپسول کون بناتا ہے کیپسول کی ایکزمپل بتائیں کیپسول اگر کوئی بیکٹیریہ بنا لیتا تو اس کا کیا نقصان ہوگا وہ یہ نقصان ہے کہ وہ زیادہ ویرولینٹ ہوگا وہ زیادہ بیماری پلانے کی صلاحیت رکھے گا زیادہ پیتھوجینک ہوگا دوسرے کام ہوں گے ٹھیک ہے نا تو یہ اس کے اوپر ہم نے جب ریڈ کریں گے تو اس کے اوپر ہم بان بائی ون ڈسکس کریں گے لیکن اب آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے نا اب دیکھیں وہ کہتا ہے کہ رائٹ نوٹن سیل انویلپ بیکٹیریل انویلپ تو اس پر کیا ہوگا انویلپ سیلوی برین ہوگا پھر اس کے بعد کیا ہوگا سیلوال ہوگا اور پھر تیسے پر پر کیا ہوگا کیپسول ہوگا اوکی سمجھائیے کہ نہیں ہے یہ نہیں ہے اب دیکھیں یہ سائٹو پلا ہوتا ہے سیل ممبرین کے اندر جتنا بھی فلیوڈ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سائٹو پلا ہوتا اب سائٹو پلا میں کیا ہوگا وہی نائنٹی نائن پائنٹ پرسنٹ پانی ہوگا اور باقی کیا ہوگا سالیڈ میں ہوگا اور اسی طرح جیسے پڑھاتا سوڈیوم پوٹاشیوم کلوریس طرح کسی دیں ان آرگینک بھی اس کے اندر ہوں گی وارٹر بھی اس کے اندر ہوگا اور اس کے اندر آرگینلید اس کے اندر پروٹینز بھی ہوں گی اس کے اندر گرینیورز اور کارگوائیڈریٹس بھی ہوں گے تو یہ سارے چیزے اس کے اندر موجود ہوں گی مٹریڈی کے اندر تو ون بائی ون اب دیکھ سائٹو پلا ہوتا ہوگیا نا اچھا اب یہ دیکھیں اس کا پراپر نوکلیس نہیں ہوتا اس کو نوکلیو ٹائیڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کس سے بننا ہوتا ہے یہ بھی کروما ٹینٹ سے بننا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اب اس کے اندر بھی یہ دی اینے بھی ہوتا ہے اور پروٹین بھی ہوتا ہے کروما سوم سے سمجھے گے نہیں بیکل وہ انسانوں والا ہے بس فرق سے بھی اتنا ہے بے اس میں نیکولیکیسر جو گا وہ اس کے اندر ہوگا ٹھیک ہے ڈی اینے ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ باہر سے پڑھ لی اب نیسٹ آخر میں دو چیز رہ گئی اس بیکٹیریا کے دیکھیں اس کے اوپر میں چھوٹے چھوٹے بال ہیں چھوٹے چھوٹے بال ہیں ہیں کہ نہیں ہے بیٹا چھوٹے چھوٹے بال ہیں ان بال کو پلی کہتے ہیں پلائی کہتے ہیں اس میں پائلس کہا ہے تو اس کا کام کہ چپو کی طرح ایسے عرکت کرتے رہتے ہیں سیلیا ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بال اور پانی کو یہ پیچھے سے کہتے ہیں نہیں سمجھے تو اب یہ بھی ایک پروٹین سے بناتے ہیں تو اس کو پلس کے طرح لیکن سب سے زیادہ اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہوسٹ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کا کام کرتا ہے ہوسٹ کے ساتھ مثلا اگر ایک ہوسٹ ہے ہوسٹ کیسے کہتے ہیں جس سے یہ خوراک حاصل کرتا ہے اور جس سے یہ خوراک حاصل کرے گا جس سے ایک خوراک تو وہاں پہ اگر اٹیچ ہی نہیں ہوگا اس کے در پہ پڑا ہی نہیں رہ گا تو اس کو خاک ملے گی تو یہ یوں جا کے اٹیچ ہو جاتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے نہیں کہا میتھڈ آف ریپروڈکشن کس کا بیکٹیڈیا ایک بیکٹیڈیا دوسرے بیکٹیڈیا کے ساتھ آتا ہے یہ سیکسول میتھڈ ہے تو اس کا پلی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو اس کا جنیٹک مٹریل اس پر شیفٹ ہو جاتا ہے تو یہ اس پلی اس کام میں بھی آتے ہیں سیکسول ریپروڈکشن جب جو جاندار آپس میں ملے ہیں اور ان کا جنیٹک مٹریل آپس میں شیفٹ ہو جائے تو ہم اس کو کہہ کہتے ہیں سیکسول ریپروڈکشن تو سیکسول ریپروڈکشن میں کون کام آتا ہے پلی آتا ہے اور سمجھائیے یہ ہوت کے ساتھ اٹیچمنٹ کا کام کرتی ہے اب اس کے بعد دیکھئے یہ فیلہ جیلا اسے کہتے ہیں سنگلوں کہتے ہیں فیلہ جیلم ٹھیک ہے یہ ایک ٹیبلین پروٹین ہے اس سے بنا ہوتا ہے کیونسے پروٹین ٹیبلین ٹھیک ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے موگمنٹ کرنا کوئی کیمیکل آگیا یہ لائٹ کی طرف جانا یا اس کی آپوزٹ جانا تو یہ چپو کا کام کرتا ہے دو پول پہ ہوتا ہے اور باز کے سارے سارے باڈی پہ ہوتا ہے لیکن مین مقصد ایک ہوتا ہے کہ آپ نے موف کرنا ہے فیوری برکنیشن کی طرف موف کرنا ہے یہ تصویر بنالو نام لکلو آپ کو آدھے سے زیادہ سمجھا دیں گے باقی ون بائی ون پڑھتے ہیں تو اسے پھر سارا آگے ہوتا ہوتا ہے تو ہم نہ بیکٹیڈیا کو ہم نے سارا سمجھا ہم نے یہ دیکھا کہ سیلولر ملٹی سیلولر اور یونی سیلولر میں کیا فرق ہے ہم نے یہ پڑھا پروکریوٹس اور یوکریوٹس میں کیا فرق ہے ہم نے یہ پڑھا کہ پروکریوٹس کون سے ہوتے ہیں یوکریوٹس کون سے ہوتے ہیں تو یاد رکھے جب بھی آپ سے کوئی پوچھے گا کہ پروکریوٹس کی ا multiple بیکٹیڈیا د was one of the best example ٹھیک ہے نا اگر آپ سے کوئی کہے کہ یونی سیلولر ہو اور یوکریوٹ ہو تو امیبا کلیمیڈو مناس یوگلینا پڑھا تھا نا یوگلینا پڑھا ہوتا جوتے کی شکل والا ٹھیک ہے نا اور کلیمیڈو مناس پڑھا تھا ٹھیک ہے یہ سارے کی پیرامیشیم پڑھا تھا تو یہ سارے کی ہیں یہ یونی سیلولر یوکیریوٹس ہیں جب ملٹی سیلولر کی ایک زمپل کوئی پوچھے تو آپ کہیں گے جتنے بھی پلانٹ سیلز ہیں یہ سارے ملٹی سیلولر ہیں پوچھے گا کہ کتر یہ جو جتنے بھی پلانٹ سیلز ہیں یہ کیا ہے ملٹی سیلولر ہیں اینیویل سیل یہ بھی ملٹی سیلولر ہیں اور فنجائی ہیں یہ بھی ملٹی سیلولر ہیں اوکے تو اب ہم تھوڑا سیسے بھوک کے لحاظ سے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس نے کیا بتایا ہے کہ بکٹیری کے مطلب ہم پڑھنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر ٹو میکرو بیالوجی کا فارمیسی ٹگنیشن میں تو اس میں جی سب سے پہلے وہ لکھتا ہے کہ لیوانوپ نے سسٹین سیونٹی تری میں اس کو لیٹل اینیمل کر نام دیا پھر ایک سن سیونٹی سیونٹی تری میں ایک فیڈرک مولر جو کہ ایک ڈینیس سائنٹس تھا اس نے اس کو نام بیسلائی دے دیا اوکے پھر اس کے بعد جو ایٹین فیفٹی ایٹ میں کسیمیر بیوین نے اس کو جو کہ ایک فریش بیالوجیس تھا اس کو بکٹیریا کا نام دے دیا تو آج ہم بکٹیریا کو بکٹیریا کے نام سے بھی کہتے ہیں آگے پڑھیں گے کہ بیسلائی بھی کہتے ہیں تو وہ ایک مخصوص قسم کی بکٹیریا کو جو راد شیف ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں جو راد شیف ہوتا اسے کیا کہتے ہیں بیسلائی ٹھیک ہے نا تو اب اس نے پہلے ہی اس نے سب سے پہلے لب بیسلائی کا یوز کس نے کیا تھا فیڈرک مولر نے کیا تھا تو پھر ہم جب اس کا سٹرک اب دیکھیں اب اس کی ڈیفنیشن بڑھتے ہیں کہ بکٹیریا یہ یاد رکھیں جب بھی آف آئی وے کے لئے جائیں گے نا وہ کہہ گا بکٹیریا کی ڈیفنیشن بتاؤ تو بچے یہ نہیں بتا سکتے وہ کہہ گا کہ بکٹیریا کے پرو کریورٹس ہے یو کریورٹس ہے نہیں بتا سکتے وہ کہتا ہے ان دونوں میں پرو کریورٹس یو کریورٹس میں کیا فارک کرتا ہے یہ بھائی بے کے کوئی سنز ہے ٹھیک ہے چلے ہم کہہ دیتے ہیں کہ مائکرو سکوپک یونی سیلولر یعنی کہ یہ مائکرو سکوپ کے بغیر نہیں دیکھتا مائکرو سکوپک ہے یونی سیلولر ہے اور دائرہ کے پرو کریورٹک آرگینیزم ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے پرو کریورٹک ہے یونی سیلولر ہے اور مائکرو سکوپک مائکرو سکوپک پرو کریورٹک اینڈ یونی سیلولر آرگینیزم ٹھیک ہے نا ایک نیک رائیزڈ بائی دا لیک آف سیل باؤنڈ نیوکلیس یہ دیکھیں اس کے لئے لیک ہوتا ہے سیل باؤنڈ نیوکلیس نہیں ہے تو پرو کریورٹس ہے تو سیل باؤنڈ نیوکلیس تو نہیں ہوگا یہ بھی نہیں ہوگا نہ صرف یہ ہوگا and membrane bounded organelles تو اس کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی proper nucleus بھی نہیں ہوتا اور membranous organelles بھی نہیں ہوتی اچھا اور یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ earliest form of the life اس دنیا میں جو سب سے پہلے کہتا ہے کوئی جاندار آیا نا وہ کون آیا وہ unicellular آیا اور unicellular میں کسے کہتے ہیں بیکٹیریا کو یہ کہتا ہے یہ ہمارے ancestors ہیں یہ ہمارے آبوجداد ہیں تو پہلے صرف سے پہلے مل کے یہ multi-cellular ہوگے تو اس طرح ہوگے تو کہتا ہے کہ the bacteria کے مطلق یہ کہا جاتا ہے these are descendants of the earliest form of life یہ سب سے پہلے یہ ثبوت میں ہی پائے گئے and are unicellular اور یہ unicellular تھا پھر وہی بات کی اور prokaryotes ہوتے ہیں اور simple associate of the similar cell یا تو prokaryotes اور اسی طرح simple cell پر مشتمل ہوتا ہے یعنی کہ prokaryotes جیسے جس کے اندر پر proper nucleus سے نہیں ہوتا اس پر مشتمل ہوتا ہے باقی یہ میں نے آپ کو details پہلے بڑھا دیئے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن 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 الر سیلولر количество فیکٹیریا ہے سیلولر مار کے اللہ شرمaign J دیکھوا اگر وہ کہے کے صورہ گ Cly independently counts جلا что آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے سیلولر مار şeyi مارفالوجی کا مطلب سٹیڈی آب سٹیکچر ہوتا ہے دیکھیں میں جب شکل دیکھوں گا تو میں نے دیکھا کچھ بکٹیڈیا ہوتے ہیں وہ بلکل گول ہے تو میں نے اس کو کہا کوکائی کیا ہے کوکائی کیوں کہا کہ یہ ایک جو کوکوس کو کوکوس ہے کوئی بھی گول چیز بیری کی طرح جیسے بیری ٹھیک ہے نا کوکوس اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے نا گریک گریک ورن کوکوس ہے جس کا مطلب بیری ہے سفیریکل ہے تو جو اپنی کوئی بکٹیڈیا سفیریکل شکل میں ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے یہ کوکائی ہے تو یہ بہت سارے ہوں گے تو کوکائی ہوگا سنگل ہوگا تو کوکوس ہوگا سنگل ہوگا تو کوکوس ہوگا میرے بچے سمجھ آگئی اچھا پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی بات یہ ہوئی کہ دیکھیں اس نے دیکھا کچھ سنپل ایک سفیریکل ہے مونو کوکائی ہے مونو کوکائی ہے اور کچھ دو میں ہے تو یہ ڈپلو کوکائی ہے اور کچھ چین کی شکل میں ہے کیا ہے چین کی شکل میں اسے کہتے ہیں سٹیپٹو کوکائی ہے کیا ہے سٹیپٹو کوکائی ہے اور کچھ ہمگور کے گچوں کی طرح ہے اسے کہتے ہیں سٹیپٹو کوکائی کیا کہتے ہیں یہ ہے سٹیپٹو اور یہ سٹیپٹو ٹھیک ہے یہ سٹیپٹو اور یہ سٹیپٹو ٹھیک ہے دیکھو کونسی شکل ہو سکتی ہے راڑ شیپ سنگل ہے دو میں چار میں آٹ میں بھی ہو سکتا ہے کتنے میں آٹ میں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک چین میں بھی ہو سکتے ہیں یہ مور کو کچھوں میں بھی ہو سکتے ہیں ہر شکل پر اس کا نام اور ہوگا ہے اگر یہ دیکھئے یہ مونو کوکس ہے تو ایک ہوگا ڈپلو کوکس ہوگا تو دو ہوگے ہیں اور اگر ٹیٹ کوکس ہوگا ٹیٹا کوکس ہوگا چار ہوگا روکٹٹ کوکس ہوگا تو آٹ ہوگی اور اسی طرح اگر سٹیپٹو کوکس ہوگا تو کیا ہوگے یہ چین میں ہوں گے اگر سٹیپ پر ہے تو پنچ میں ہوں گے اوکے اب اس میں ہم نے ایک جمپرز بھی دینی ہوتی ہے چلیں یہ تو پہلے ہم نے عام سی بتا دی جنہی میں نے مایکرو سکوپ میں دیکھا مجھے نظر آئے کہ جو بیکٹیریاں وہ سفیریکل شیپ ہیں جب مجھے بیکٹیریاں سفیریکل شیپ آئے گا تو میں کہوں گا یہ کوکس ہے جب دو ہوگا تو ڈپلو کوکس ہے جب ریپروڈکچن میں اپنا چین کی شکل میں ہے تو یہ سٹیپ ٹو کوکس ہے جب انہیں پانچ کی شکل میں ہوگا کلسٹر کی شکل میں ہوگا تو یہ کیا ہوگا سٹیپ فائلو کوکس ہے بات سمجھ آگے نا یہ سمجھ نہیں کیا اور اس میں ایک ہم سکیوز ہوگا یہ بات میں ہوتی ہے ایکزمپل کہ یہ تو کوئی سٹیپ فائلو کوکس آریس کس کی ایکزمپل ہے سٹیپ ٹو کی ہے ٹھیک ہے تو یہ بات میں پوچھے گا تو ہم بات میں بتائیں گے ٹھیک ہے اچھا پھر اس نے کچھ دیکھا کہ مایکروسکوپ کے اندر اسے راڈ شیپ نظر ہے کہہ نظر ہے راڈ جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ سیونٹی سیونٹی تری میں فریڈک مولر نے کہا تھا کہ ہم اسے میں اس کو سمال اینیمل نہیں اس کو میں بیسی لائی کہتا ہوں ٹھیک ہے تو بیسی لائی کسے کہتے ہیں بیسی لس سنگل کیا ہوگا پلورل کیا ہوگا بیسی لائی اور جو اگر سنگل ہوگا تو کیا ہوگا بیسی لس کیا ہوتا ہے بیسی لس یہ بیسی لس ہے بیسی لائی اور بیسی لس ٹھیک ہے اب جب راڈ شیپ میں پائے گئے تو اس میں بھی اس نے کہا کہ سٹیپٹو بیسی لائی ٹھیک ہے کیا مطلب ہے جو برکل ایسے چین کی شکل یہ بیسی لائی راڈ تو چین میں ہی پڑھوگا نا یہ چین میں ہی اس ہی کہا کہ سٹیپٹو بیسی لائی ٹھیک ہے پھر یہاں بھی بات ختم نے آئی دیکھیں تو اس میں بھی ایکزمپل پڑھیں گیا جب ڈیٹیل میں میں پڑھاؤں گا جب رائیٹ کروں گا تو آپ کو بتاؤں گا پھر اس نے مائکروسکوپ میں دیکھا کہ مائکروسکوپ میں کس طرح نظر آئے تو اس نے دیکھا یہ سپرنگ کی طرح پڑھا نام کی بات کی بات ہے یہ سپرنگ کی طرح پڑھا ہے تو اسے کہا سپائریلم کیا ہے سپائریلم اب اس کے مطلب کیا ہوا کہ بکٹیریا کو شکل کے لیے ہاں سے تین نصروں میں ڈوائیڈ کیا گیا ہے کون کون سے شکل میں کوکائی بیسی لائی اور سپائریلم اوکے سمجھے پھر آگے کوکائی کو فردر ڈوائیڈ کیا گیا مونو ڈپلو ٹیٹراد اور پھر کیا کیا سٹیپ فائلو کوکائی اور سٹیپٹو کوکائی اسی طرح بیسی لائی کو ایسے کیا گیا سنگل ہے تو بیسی لس ہے اگر چین کی شکل میں تو سٹیپٹو بیسی لائی ہے ٹھیک ہے تو ہم اسے اب پڑھیں گے تو سمجھے اب آپ کو آگئی ہے تو یہ بہت امپارٹنٹ ہے صرف نام لکھیں اتنا ہی لکھ دینا کہ سفیریکل is known as بیسی لائی راڈ شیپ is known as اپنا بیسی لائی اور سپرین دا شیپ اور سپرین are known as سپائریل دو دو تین تین اگزم پر دے دیں گے تو ہمیں اس نے پانچ پسے پانچ اور تصویریں بنا دینی ہے ایسی دیکھا بن گئی نا آپ دیکھیں میں نے تصویریں بنائی ہیں تو اب آپ کو پتہ لگیا یہ دیکھا یہ یونی ہے یہ ڈپلو ہے اور یہ سٹرپٹو ہے ٹھیک ہے یہ بھی سٹرپٹو بیسی لائی ہے اوکے پھر یہ دیکھا یہ بیسی لائی ہے یہ بیسی لائی ہے یہ سپائریلہ ہے ٹھیک ہے یہ کو لکھا ہے سپائریکل شکل میں سپائریکل شکل میں راڈ شکل میں اور سپائرل شکل میں پھر دیکھیں اگر یہ دیکھیں سپائریکل میں تو کوکائی راڈ شکل میں بیسی لائی سپائرل تو سپائرل اوکے کوکائی پھر اسی طرح دیفنیشن کے جو لکھایا ہے سپائریکل شیپ بیکٹیڈیم ہے تو بیکٹیڈیا نا میکروسکوپ کے اندر دیکھا ہے نا کہتا ہے کہتا ہے سپیریکل شیپ بیکٹیڈیم is known as the cocos a term from the which is dried آپ نے term from نہیں لکھنا آپ نے لکھنا ہے which is dried from a greek word کوکوس کوکوس کا مطلب کیا ہوتا ہے بیری meaning is بیری تو کوکائی یعنی جو بیری کی شکر کہو گا تو اسے کوکائی and the berry and کوکائی tend to be a quiet small being ہم نے اسے نہ نہیں لکھنا ہم نے کہا it's size varies from 0.5 micrometer to 0.1 micrometer اس کا size کی طرح یہ چھوٹے ہوتے ہیں size میں 0.1 کترہ نہیں لکھنا کہ اس طرح 10 to be a quiet small being only کیا مطلب ہے بھائی سیدھا لکھیں کہ اس کا جو size ہوگا وہ 0.5 micrometer سے 0.1 ڈے کونے موٹسکوپ 1 micrometer کلیر ہو گیا اچھا پھر اس کے بعد ہے بیسی لائی کیا ہے بیسی لائی اچھا اب بیسی لائی کیا ہے اب آپ کو صاحب پتہ لگیا ہے کہ بیسی لائی یہ ہے بیسی لائی تو ہم نے سکھیا ہے as suggested by the muller as ہاں تو یہ کس نے سکھیا ہے مولر نے ٹھیک ہے یہ ہو رہی ہے نا مولر نے کیا کیا کہتا ہے rod is known as the بیسی لائی ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے rod shape bacteria کیا کہیں گے rod shape bacteria are known as the بیسی لائی in various species of rod shape bacteria the cylindrical may be as long as کوئی ضرورت نہیں کہنا ہے کہ rod shape bacteria are known as as known as ہاں بیسی لائی اور اس کی length vary کرتی ہے 0.5 micrometer to 20 micrometer تک point دیکھیں جو کہتے ہیں کہ جو چھوٹے سے چھوٹا بیسی لائی پائے گیا وہ 0.5 micrometer تک پائے گیا اور جو بڑے سے بڑا پائے گیا وہ 20 micrometer تک پائے گیا clear تو پھر آگے وہ کہتا ہے کہ جی یہ دیکھیں پھر اب یہ یہاں سے اس نے کوکائی کمپلیٹ ڈسکس نہیں ہوا بھوک نے ڈسکس کرنا شکر لیا بیسی لائی اور پھر کرنا لگ دیپلو کوکائی دیپلو کوکائی کا کیا مدر کیا ہوتا ہے جب یہ بیکٹیریہ وہ ہی ہے تو بیکٹیریہ کوکائی ہے کہتا ہے دوز کوکائی دوز کوکائی کی دوز کوکائی کی دوز کوکائی کی دوز کوکائی چاہتھیں یہ گنوریا سیکسول ڈزیز ہے تو اس جو خاز کرتی ہے اس کا نام کیا نیسیریا گنوریا ہے اور دوسری کا نام کیا نیسیریا مینی جائٹس گردن طور بخار کرتا ہے تو آپ سے پوچھ لے گا کہ نیسیریا گنوریا و نیسیریہ مینی جائٹس کس کی مثال ہے تو آپ کہیں گے دپلو کوکائی کس کی ہے چلو ڈپلو کوکائی میں کیا تو آپ نے سٹرپٹو کوکائی بھی تو کہا تھا اور سٹرپٹو کوکائی کہا کیا کہا تھا کہ جب یہ کس میں رہے دیکھو یہ کہہ ڈپلو کوکائی ہے اور یہ کہہ سٹرپٹو کوکائی ہے کہ کہتا ہے کہ when the bacilli remain in a chain کیا ہے بیسلائی when the bacteria کوکائی remain in a chain it is known as سٹرپٹو کوکائی اب سٹرپٹو کوکائی کی دو ہے دیکھیں سٹرپٹو کوکائی میوٹین سٹرپٹو کوکائی لیکٹس سٹرپٹو کوکائی لیکٹس اس نے صرف یہاں پہ S لگا دیا دیکھیں S میوٹین اور S لیکٹس اور یہاں پہ لکھا ہے سٹرپٹو کوکائی پائیو جن پائیرو جن مجھے تو نام یاد ہے اب آپ کے لئے مشکل لگ رہے ہیں لیکن پریکٹس کریں گے تو مشکل نہیں ہے دیکھیں سٹرپٹو کوکائی پائیرو جن اور سٹرپٹو کوکائی اور S میوٹین اور S S لیکٹس ٹھیک ہے X لیکٹس پاس کرنا تو ہم کوکائی کو پڑھ رہے تھے ڈپلو کوکائی پڑھا سٹرپٹو کوکائی پڑھا اور پھر میں نے آپ کو بتایا ترین ایک بتا ہے سٹرپ فائلو کوکائی دیکھیں یہ ہے آپ کا ڈپلو کوکائی اوکے یہ ہے آپ کا سٹرپٹو کوکائی اگر وہ اس طرح گچہ بن کے کلسٹر بن جائے جیسے انگور ہوں تو یہ کیا ہوتا ہے سٹرپ فائلو کوکائی اوکے تو سٹرپ فائلو کوکائی کی جو مشہور اگزمپل ہے وہ ہے سٹرپ فائلو کوکس آریس اگزمپل آپ نے لاتنی یاد کرنی ہے دیکھیں دیکھیں کوکائی which are in کلسٹرڈ فارم اس طرح لکھے برکل ہے سپل انگلیش میں دیکھیں کوکائی which are in کلسٹرڈ فارم like گریب is known as یہ لکھتا ہے کوکائی which divide randomly which divide randomly and form irregular گریب like کلسٹر شیب بات وہی ہے وہی کہتا ہے the bacteria which divide randomly and make a کلسٹر of cell like گریب is known as the strep philococcus aureus ڈھیک strep philococcus ڈھیک اور اس میں جو example ہوگی strep philococcus aureus ڈھیک پھر آتا میں نے کہا تیسری شیپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے spring شیپ تو یہ دو ترانکی ہوتی ہے بیٹا ایک ہوتا ہے کوم شیپ ہوتی ہے ایسے کوم ہے ٹھیک کھٹائی کیا ہوتا ہے ہوت کھٹائی تو اس کو کہتے ہیں vibrio اسے کہتے ہیں vibrio اور ایک ہوتا ہے وہ ہیلکس کی طرح پہتا ہیلکس کی طرح ٹھیک ہے ہیلکس ہوتا ہیلکس ہیلکس کی طرح ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے اور اس کے اندر فیلا جلا موجود ہوتا ہے تاکہ وہ ہرکت کر سکے ٹھیک ہے تو جو کہلیں اگر سپرنگ کی شکل میں ہو جب سپرنگ جو ہیلکس کی شکل میں ہو گا تو ہیلکس اس طرح پڑھو گا اور ساتھ میں کیا ہو گا اس کے کیا ہو گا تو مومن اس طرح کریں گے تو اس کو کیا سپریرم والیوٹین یہ صرف ایک مشکل ہے سپریرم والیوٹین ٹھیک ہے نہیں سپریرم والیوٹین نہیں سمجھ جائے تو یہ آپ کا ہم نے آس کلاس گیشن ہو بیکٹیریا پڑھا بیکٹیریا کی ڈیفنیشن پڑھی بیکٹیریا کا کچھ ہم نے اپنا ہسٹری تھا بہت پڑھی اور پھر سٹرکچر اس کے نام یاد کر لی جو نیکس ٹپ ہوگا وہ ان کو ون بائی ون ڈسکس کرے گی کہ سیل میبرین کیا ہوتی ہے سیل وال کیا ہوتی کیا ہوتی اس طرح یہ بہت آسان چپٹر ہے تو نیکس لیکچر پہ بیکٹیریا انشاءاللہ کپلیٹ آدھ سے زیادہ ہو جائے